بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان بہت رحم والا ہے حدیث نمبر 806 چل رہی تھی اس کا آخری اختتامی حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جس کو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا گیا ہوگا اور اب اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اپنے کرم سے اپنے رحمت سے تو اس سے فرمائے گا کہ تمنا کرو تو جتنا اس کے ذہن میں ہوگا وہ سب تمنا کر دے گا اللہ تعالیٰ اور اس کے ذہن میں خیالات ڈالے گا وہ اور تمنا کرے گا اور پھر جب وہ فارغ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس کے لئے اس کا ایک گناہ مزید ہے ایک روایت کے مطابق اور اسی میں آگے دوسری روایت جو لکھی ہے کہ اس کا دس گناہ ہے اور ایک روایت میں یہاں نہیں ہے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا تو وہ کہے گا یا رب کریم اب میری لئے جنت کہاں ہوگی سارے لوگ اپنے درجات میں پہنچ گئے ہوں گے مجھے کوئی جگہ مل جائے گی اندر جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تُو داخل ہو تیرے لئے اس دنیا سے جو دنیا سے تمہاری اس سے دس گناہ بڑی جنت تیرے لئے ہے یعنی جتنی ہماری دنیا ہے اس سے دس گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا یا تو پوری دنیا سے دس گناہ زیادہ دے گا یا جتنی دنیا ہمیں دنیا میں حاصل تھی دیکھئے نا جتنا دنیا بھی مال و مطاع اس سے دس گناہ زیادہ دے گا لیکن ہمیں وسیع مفہومی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جگہ عطا فرمائے گا اگر اس کے کوئی انتہا نہیں اب ہمارے بعض بھائی بہن خصوصا جو سائنس سے کم تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے اسپیس کے بارے میں ڈاکیمنٹریز وغیرہ کم دیکھی ہیں کم باتیں سنی ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک شخص کو دنیا سے دس گناہ زیادہ بڑی جنت دی جائے گی تو ار و خربوں لوگ ہوں گے یہ تو سب سے ادنا ترین جنتی کے بارے میں ہے کہ اس کو دنیا سے دس گناہ بڑی دی جائے گی جو آلہ ترین جنتی ہوں گے انہیں دنیا سے کتنے ہزار گناہ بڑی جگہ دی جائے گی تو کہاں سے ملے گی جگہ اتنی ساری یوں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات عقل میں بات آتی نہیں ہے ان کو میں سمجھا دیتا ہوں تھوڑا سا کہ دیکھیں فرض کر لیں کونہ ہو کافی چوڑا کونہ ہو اس میں اندر ایک مینڈک پیدا ہوا اور اس میں پتھر بھی ہیں پودے بھی ہیں اور پانی بھی ہے تو وہ اتنا سا ننہ سا مینڈک ہے اور بہت چوڑا کونہ ہے اس میں جتنا پانی ہو تو اس کو ایسے لگے گا جیسے سمندر ہے پورا اور جو اونچ اونچے پتھر رکھے وہ پہاڑ کی طرح لگیں گے جو اس میں پودے اگہ ہیں وہ درخت کی طرح لگیں گے اور وہ اوپر کو جب دیکھے گا تو اس کو کونہ کا دہانہ جو نظر آئے گا اس سے وہ آسمان کو دیکھے گا وہ سمجھے گا کل آسمان یہی ہے جو اوپر مجھے نظر آ رہا ہے اور اسی طرح وہ کونہ میں زندگی گزار دے گا تو وہ سمجھے گا اتنی ہی بڑے بس جگہ ہوتی ہے لیکن اگر آپ اس مینڈک کو نکال کر کونہ سے باہر رکھ دیں تو حیران ہو جائے گا جن کو وہ پہاڑ سمجھ رہا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھے اس سے کئی گناہ ہزار ہا گناہ بڑے بڑے پہاڑ بڑے بڑے درخت اور اتنی وسی زمین تو اس کا احساس ہوگا یار میں تو کونہ کے اندر تھا واقعی کونہ بڑا محدود تھا دنیا تو بہت بڑی ہے بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ایک دنیا میں ہیں جس کو ارس کہتے ہیں آپ ایک سیارہ ہے جو بہت چھوٹا سا ہے اس کے باوجود آپ یہ دیکھئے کہ ہم اس پوری دنیا کی کبھی سیر نہیں کر سکتے بلکہ آپ جس محلے میں جس جگہ رہتے ہیں اس کی تمام گلیوں کے اندر آپ نگھوسے ہوں گے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کیونکہ میں خود جس علاقے میں بچپن سے لے کر اور اس عمر تک رہا میں اس کی چند مقصود گلیوں میں ہی آتا جاتا رہا جہاں دوست تھے کچھ جشتدار تھے بس باقی ہم مین روڈ سے گزرتے ہیں لیکن گلیوں کے اندر کون جاتا ہے جس علاقے میں آپ کو چالیس سال پچاس سال گزر جائیں اور اس کی باز بہت ساری گلیاں تک آپ نہ دیکھیں پوری دنیا تو دور کی بات ہے تو بس ہم اصل میں زمین میں کونے کے اندر ہیں سمجھ لیں جب اوپر دیکھتے ہیں تو آسمان نظر آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی آسمان ہیں لیکن ذرا اس کی وساطوں سے اس کی وساطوں میں داخل ہو جائے اور زمین کی محدود جگہ سے باہر نکل جائے تو جو اسپیس میں جاتے ہیں خلائی شیٹلز وغیرہ جاتی ہیں جو لوگ گئے ہیں یا یہاں سے کھڑے ہو کے جو پکٹرز لے رہے ہیں تو عقل حیران دے جاتی ہیں اتنا بڑا اتنی بڑی جگہ ہے اتنی بڑی جگہ ہے اب دیکھیں سورج جو ہے وہ ہم سے کئی لاکھ میل دور ہے کلومیٹر دور ہے کئی لاکھ بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کروڑوں میل دور ہے اور زمین سے لاکھوں گناہ بڑا ہے بائیس لاکھ اکیس لاکھ گناہ بڑا ہے اب اندازہ کریں کتنا بڑا تو سورج ہے اور اتنے کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے اور وہاں سے دھوپ یہاں تک پہنچ رہی ہے صرف سورج اور سورج جس مطلب آسمان میں ہے یا خلائی جو مطلب اسپیس میں ہے آپ دیکھ لیجئے اتنا بڑا اس میں سمایا وہ اتنا سا نظر آتا ہے تو سوچی کتنی بڑی دنیا کتنا بڑا اسپیس ہے یعنی ہم جب یہاں سے باہر نکلیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اذن عطا فرما دیا آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اگر آپ نیک ہیں تو نیک آدمی کے روح کو مقید نہیں کیا جاتا وہ ہر جگہ جا سکتی ہے اللہ کے حکم سے تو آپ اللہ سے یہ بھی دعا کر لیا کریں کبھی جو نیک حضرات ہیں اور ہر ایک کر لے خیر اللہ تعالیٰ خبول فرمانے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب میں مر جاؤں تو میرے روح کو آزاد کر دینا کہ میں پورے آسمان کے اندر جہاں چاہوں جا سکوں پھر آپ جا کے اس کی وسطیں دیکھ لیجئے گا کہ انسان کی عقل حیران دے جاتی ہے یعنی میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا کہ زمین کی طرح ایک سیارہ دریافت کیا گیا ہے جس پر پہنچنے کے لیے اگر ایک خلائی شتل اس طرح کی بنائی جائے کہ وہ ایک سیکنڈ میں ایک سو سولہ میل تیہ کرے ایک سیکنڈ میں ایک سو سولہ میل تیہ کرے تو ستر سال میں وہاں تک پہنچے گئے اب آپ اندادہ کریں ایک سیکنڈ میں ایک سو سولہ میل اگر کوئی آگے پیچھے ان سے ہو رہا اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے لیکن اتنا میرے حافظے میں ہے اور ستر سال میں وہاں تک وہ پہنچے گا انسان اتنے فاصلے پر ہے اتنی سپیڈ سے جب آپ کی خلاش اٹل چل رہی ہوگی کیونکہ آسمان پر رکاورت تو ہے نہ کوئی رزنسٹینس ہے نہ کوئی گریوٹی وغیرہ ہے تو وہاں تو تیزی سے شہ سفر کرتی ہے غالباً چالیس مائل پر سیکنڈ کی خلاش اٹل تو ہے جو اس وقت تیزی سے سفر کر رہی ہے گھومتی تیزی کے ساتھ چالیس میل پر سیکنڈ یعنی وہ آتی ہے شوں کر کے نکل جاتی ہے آپ کو نظر نہیں آگی کہاں گئی اسی طریقے سے اب جو ایک سو سولہ میل پر سیکنڈ چلے گی کتنی تیز ہوگی اور ستر سال تک چلے گی کتنا بڑا فاصلہ ہے پندازہ کریں اور جیسے ہماری گلیکسی ہیں ایسی لاکھوں گلیکسی دریافت ہو چکی ہیں دربینوں سے اور ابھی تو یہ جو ظاہر ہمارے سامنے اس کے اوپر کیا کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا آپ اس طرف آئیں کہ جو سیاروں کے بارے میں ڈاکومنٹریز ہیں آسمان کے بارے میں ہیں ان کو آپ دیکھیں انہیں سمجھنے کوشش کریں تو پھر یہ بالکل آسانی سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا کہ میرے رب کے لئے کوئی دشوار نہیں کہ وہ اپنے مرنے والے ہر مسلمان جو ادنا ترین بھی ہو اسے اس دنیا سے دس گناہ بڑی دنیا دے دے کوئی تاجب کی بات نہیں جب سے میں نے الحمدللہ ان چیزوں کا اچھی طرح سمجھا ہے اس کے بعد آپ بھی یہ لذت محسوس کریں گے کہ اس قسم کے جب حدیثیں آپ پڑھیں گے کوئی تاجب نہیں ہوگا کوئی آپ کے باطن سے انکار نہیں آئے گا آپ کا ذہن یہ نہیں کہے گا کہ میں قبول نہیں کر سکتا اس کو یہ پہلے دور میں تو شاید ہو سکتا لیکن آج سائنسی ترقیوں نے ہمارے مذہب اسلام کے عقائد کو اتنا اچھے انداز سے واضح کر کے نکھار کر پیش کر دیا کہ مجال انکار نہیں بلکہ آج یہ کہہ سکتے ہیں آپ اگر ایک غیر مسلم ہمارے مذہب اسلام کی تعاید اس کی حقانیت کو سمجھنا چاہتا ہے وہ سائنس کا مطالعہ کر لے اور کرنے کے بعد قرآن پڑھ کر دیکھ لے انشاءاللہ وہ ایمان لے آئے گا کہ ہمارا قرآن جو آج سے کموں بش پندرہ سو سال پہلے نازل ہوا جس وقت کوئی سائنسی ترقی بظاہر نہیں تھی وہ تمام ان چیزوں کی خبر دے رہا ہے جو آج سائنس دان اپنی رات دن کی محنتوں سے نتائج اخص کر کے اپنی دریافت یا اپنی جو بھی مطلب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحقیق کی ہے وہ جو پیش کر رہے ہیں قرآن اس کو پندرہ سو سال پہلے پیش کر چکا ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ تبلیغ سے کم انگریز مسلمان ہوں گے وہ سیلف اسٹڈی سے ہوتے ہیں وہ ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں ہمارے قرآن کا دیکھتے ہیں غور کرتے ہیں اور ان کی اقل حیران دے جاتی ہیں کہ نہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اگر انسان کا ہوتا تو آج سے پندرہ سو سال پہلے کم ہو بیش یہ چیزیں جو سائنسی زیادہ تھی نہیں تو پھر یہ باتیں کیسے اس میں قرآن پاک میں آ سکتی ہیں کہ انسان کی طرف سے یہ خالق کی طرف سے آ سکتی ہیں بس یہی اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اسی سے اس کے ذہن کی برین واشنگ ہوتی ہے جو پیچھے اس کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے سب صاف ہو جاتا ہے اور وہ فورا اللہ کی طرف مائل ہو کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ مزید اسلام کی سٹیڈی کرتا ہے تو سبان اللہ اب یہ ہم مسلمان ہی ہیں بس کہ جو اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں پڑھتے نہیں ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن پاک کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ان ڈاکومنٹریز کو دیکھنے کا جو جدید تحقیقات کے بعد بنائی گئی ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم بہترین معرفتِ الہی حاصل کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ سو سال تک درسِ قرآن ایک عام آدمی سے سنتے رہیے جو سائنس سے تعلق نہ رکھتا ہو سو سال تک سنتے رہیے اور آپ دو چار ڈاکومنٹریز دیکھ لیجئے میرا یقین ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس ان ڈاکومنٹریز کو دیکھ کر سننے سے زیادہ ہوگا کیونکہ آپ پریکٹیکل جب دیکھ رہے ہیں ایک چیز کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اقل حیران دے جاتی ہے کیونکہ سننے سے کسی چیز حق کا یقین حاصل ہوتا ہے لیکن دیکھنے سے اور زیادہ یقین میں ترقی ہو جاتی ہے اس لیے ان ڈاکومنٹریز کو بھی آپ دیکھا کریں ان میں کوئی عورتیں وغیرہ تو ہوتی نہیں کوئی ناجائز منظر نہیں ہوتا ایک وائس آور پیچھے چل رہی ہوتی ہے اور مناظر دکھائے جا رہے ہوتے ہیں اگر آپ انگلیش سمجھ لیں بہت اچھی بات ہے وہاں بعض دبنگ کی بھی مل جاتی ہیں اردو دبنگ میں وہ بھی آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پہ آپ جائیں اور اس پہ سپیس لکھ لیں کوئی بھی مطلب سائنس کی کوئی بھی ایسی ٹرم آپ لکھ لیجئے جو آپ کو ایسا لگے کہ یہ مجھے اس پیس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائیں گی بہت ساری آ جائیں گے سامنے اب اس کو کلک کر کے آپ دیکھیں اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کس قدر دل مطمئن ہوتا اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں حدیث نمبر ہے آٹھ سو سات باب قائم کیا ہے بابن یبدی دبعیہی ویجافی فی السجود یعنی سجدے میں بازوں کو کشادہ رکھیں اور پیٹ سے دور رکھیں یعنی نمازی کے بارے میں کہ اس بات کے باب کے نمازی سجدے میں بازوں کو کشادہ رکھیں یعنی سائیڈوں سے اس طرح ہٹا کر رکھیں اور پیٹ کو رانوں سے جدہ رکھیں حدیث نمبر آٹھ سو سات حضرت عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھتے حتیٰ کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوتی اب دیکھیں مراد اس کی کہنے کہ یہ محاورتاً ایک جملہ ہے مراد یہ ہے سرکار تو کرتہ پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں بنیان میں تو نماز نہیں پڑھے گا آدمی وہ بنیان جو بازوں والا نہ ہو تب بغل کے سفیدی ظاہر ہو مراد یہ ہے کہ اگر کرتہ نہ ہوتا تو بغل کے سفیدی ظاہر ہو جاتی یعنی اتنا سرکار پھیلا کے اس طرح سجدہ فرماتے تھے کہ اگر بالفرض جسم پہ کوئی لباس نہ ہو کرتہ وغیرہ نہ ہو اور جسم ایسے نظر آئے تو بغل کے سفیدی ظاہر ہو جائے جو اندر کا حصہ ہوتا ہے بالکل صاف ظاہر ہو جائے اتنا ان سرکار کشادگی کے ساتھ سجدہ فرمایا کرتے تھے یہ مردوں کے لئے ہے ہم نے سمجھایا تھا کہ عورتوں کے لئے ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ فرمایا کہ تم جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو اسی طرح نماز پڑھو لیکن یہ مردوں کے لئے کلام ہے اور جو کچھ نماز میں پڑھنے کے اعتبار سے اس اعتبار سے کلام ہیں عورتیں جو ہیں وہ نماز میں سمٹ کے سجدے کریں سمٹ کے رکو کریں جتنا وہ اپنے پردے کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں اتنا ہی افضل اور اولا ہے یہی صحابہ کرام اور تابعین کا مذہب ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کئی دفعہ انشاءاللہ اور موقع ہے تو پھر آپ کو ارز کر دیں گے انگلیوں کی اطراف کا یعنی کناروں کا موں کی قبلے کی طرف رکھے یعنی اس بات کے باپ کے نمازی جب سجدہ کرے تو اپنی انگلیوں کا رخ کعبت اللہ کی طرف رکھے لیکن اس پہ کوئی حدیث نہیں لے کر آئے ہیں اس میں صرف تعلیق لے کر آئے ہیں کہ حمید سعیدی کہتے ہیں کہ حمید سعیدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ایک روایت کی ہے کہ سرکار جب سجدہ کرتے تھے تو تمام انگلیوں کا رخ پیر کی انگلیوں کا موڑ کر کعبت اللہ کی طرف کر دیا کرتے تھے اگلا باب لے کر آئے ہیں بابن اذا لم یتمت سجود اس بات کے باب کہ جب نمازی پورا سجدہ نہ کرے یہ پہلے بھی کئی دفعہ حدیث پاک گدر چکی ہے آٹھ سو آٹھ نمبر حدیث پاک ہے ابو وائل بیان کرتے ہیں حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں موجود مکمل نہیں کر رہا ہے وہی جیسے ہمارے ہاں تیز تیز نوجوان نماز پڑھتے ہیں ایک بوجھ کی طرح چاہتے ہیں کہ جلدی سے بس نماز سے چھٹکارہ ملے اور ہم مسجد سے باہر نکلیں تو تیز 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 نمازیں پڑھیں گے بلکہ بعض اوقات تو مقابلہ شروع ہو جاتا ہے ایک یہاں کھڑا ہوتا ہے دوست ایک یہاں کھڑا ہوتا ہے ہسے جائیں گے دونوں آواز نہیں نکلتی بعض اوقات تو آواز بھی نکل جاتی ہے اور وہ تیز تیز پڑھ رہے ہیں فورا رکو سجدے میں دوسرا دیکھ رہا ہو یہ آگے نکل گیا انہیں مقابلہ ہو رہا ہے اور پھر فورا سلام پھر ہستے ہوئے بھاگلی مزید سے باہر اس طرح کی نماز پڑھنا کہ جس میں نہ رکو صحیح ہے نہ سجدہ صحیح ہے وہ بروز قیامت کس قدر انسان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی یہ وہاں جا کے پتا چلے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں وہ حدیث نہیں ہے لیکن سرکاہ نے شاید فرمایا کہ جب انسان نماز کو برے طریقے سے ادا کرتا ہے تو بعض نمازیں نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو نماز ان کے لئے دعا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی برباد کر دے جیسا تو نے مجھے برباد کیا یہ اسی قسم کے نوجوانوں کی نمازیں ہوتی ہیں کہ یا پھر جہالت کے ساتھ نہ رکو سیکھا ہوا ہے نہ سجدہ سیکھا ہوا ہے کر رہے ہیں بس سجدے میں گئے ہیں دونوں پیار اٹھے ہوئے ہیں اوپر کو کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اٹھ پٹاک طریقے سے سجدے کر رہے ہوتے ہیں کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے یعنی بیسیک نہیں سیکھی ہوتی ہے کوئی کتاب پڑھنے کے فرصتیں کہ چلو نمازی کتاب پڑھ لو کسی عالم سے نماز سیکھ لو مسجد میں چلے جائیں گی اس کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا نماز شروع کر دی سب سے اہم عبادت دیکھ دیکھ کر سیکھئے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ دیکھ دیکھ کے کوئی کاروبار شروع کر لے کاروبار کے بارے میں دیکھیں گے بھی اور مشاورت بھی کریں گے تدبیر بھی کریں گے سارے لوازماتوں نے چاہیئے ایک عبادت کے لئے ہم لوگ بلکل خیال نہیں کرتے یہ غلط طریقہ تو وہ نماز میں رکو اور سجد مکمل نہیں کر رہا تھا تم نے نماز نہیں پڑی یعنی کامل نماز نہیں پڑی اور اگر تم مر گئے یعنی اسی طرح ناکستی نماز پڑھتے ہوئے مر گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف پر مرو گے یعنی ایسے عمل کو کرتے ہوئے مرو گے جو خلاف سنت عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کی عادت تھی اور طریقہ تھا اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم موارکہ پر مکمل طور پر عامل تھے کہ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے اگر ہاتھ سے بدل سکتا ہے تو ہاتھ سے بدلے یعنی طاقت کے زور سے روکے ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے یعنی تبلیغ کرے تلقین کرے نصیحت کرے اور اگر زبان سے نہیں بدل سکتا تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو ہونا ہی چاہیے کہ جسے صحابہ کرتے تھے کہ کسی کو برائی کرتے دیکھا تو چونکہ وہ صحابی تھے لوگ ان کو پہچانتے تھے ان کو عدب کرتے تھے احترام کرتے تھے تو وہ کسی کو پیار سے سمجھاتے تھے وہ فوراں مان لیا کرتا تھا تو ہمیں بھی چاہیے یہ فتاوہ علمگری کا مسئلہ میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ سامنے والا جو برائی کر رہا ہے میں سمجھاؤں گا تو یہ برائی چھوڑ دے گا تو پھر واجب ہوتا ہے کہ اس کو برائی سے روکے اگر نہیں روکیں گے تو یہ تبلیغ کا ترک کرنا ہمیں گناہ گار کر دے گا ترک واجب گناہ ہے اور یہ صغیرہ گناہ ہوگا لیکن اگر آپ نے پانچ چھے دس آدمیوں کو دیکھا اور آپ نہیں ان کو روک رہے ہیں تو جب صغیرہ گناہ بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے اب بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ سامنے لوگ کو سمجھائیں یار لوگ تو لڑنا شروع کر دیتے ہیں مانتے تو ہیں ہی نہیں اسی لئے تو تبلیغ کی قسمیں بنائی ہیں صورتیں بنائی ہیں ہم نے پہلی صورت یہ بتائی کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میری بات مان لے گا تب تبلیغ ادین کرنا واجب ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ نہیں مانے گا یا پتہ نہیں مانے گا پتہ نہیں نہیں مانے گا یا میں تبلیغ کروں گا تو جھگڑا کرنا شروع کر دے گا تو پھر آپ کے واجب نہیں آپ چھوڑنا چاہیں چھوڑ دے اب گناہگار نہیں ہوں گے تو معلوم یہ ہوا کہ بہت سارے آپ کے دوست ایسے ہوتے ہیں گھر میں ایسے افراد ہوتے ہیں انہیں سمجھائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں تو ان کو تبلیغ کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب بکر اب جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کے توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمين